موسیقی اسلام علیکم حمدن لفاتر الکل و صلاتن اللہ خاطم الرسول تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے اور صلات و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ناظرین پروگرام مرض سے صحت تک لے کر حکیم عبدالغفار آغا آپ کے حدمت میں حاضر ہے ہم نے زندگی میں جو کچھ سیکھا اس کی ابتداء مانے کی مانے ہی سب سے پہلے دودھ پلا کر ہمارے جسم میں نیوٹریشن ہی کی نہیں بلکہ امیون سسٹم کی بھی اتداء کی اس زندگی کی اتداء ایک ماں سے ہوئی اور ماں ہی وہ ہستی ہے دراصل ایک عورت ہے عورت ہماری زندگی کا حصہ عورت میری ماں میری بہن میری بیوی میری بیٹی مگر عورت کے مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں جب ہم ایک عورت کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی سمارٹنس اس کے وزن اس کے وزن کے بڑھ جانے اور اس کے وزن کے حوالے سے بہت سارے اور مسائل کی بات کرتے ہیں لیکن جب عورت کی بات کریں تو ہمیں اس پر بات کرنے کیلئے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو ان مسائل پر نہ صرف گفتگو کر سکے بلکہ ان تمام مسائل کا ادراک بھی رکھتی ہیں آج میری مہمان طبیبہ سائقہ صدیقی صاحبہ ہیں آپ ایم فل ہیں اور آپ لیکچرار ہیں حمدد یونیورسٹی میں اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدلہ لیکچر تو آپ بہت سارے دیتی ہوتی ہیں لیکن یہ لیکچر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیے کہ جو ہمارے خواتین میں وزن بڑھ جانے کا مسئلہ ہے لیتے ہیں پھر ہم بات کریں گے اس پر کہ اس کو کیسے ختم کیا جا تو پہلے کیوں اوپس کیوں پہ اس کے تو ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتے ہیں ایک تو ہی ہو سکتے کہ کوئی جنیٹیکل ڈیزیز ہو سکتی ہے فاملی ٹینڈنزی ہو سکتی ہے کہ فاملی میں ایک ٹرینڈ چلا آرہا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں دوسری چیز کہ ہمارا لائف سٹائل ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس کے علاوہ سیلیکشن آف ڈائٹ کہ ہم کس طرح کی ڈائٹ اپنی جائے ڈیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری فزیکل ایکٹیوٹیز کیسی ہیں کیونکہ بیسکلی موٹاپا ہے کیا موٹاپا بیسکلی ایکسٹر کیلوریز ہوتی ہیں جو ہماری باڈی میں جائے وہ سٹور ہوتی ہیں وہ فیٹ کا جو ایکسٹر کیلوریز بیسکلی موٹاپا تو اگر جو انرجیز ہم اگر فر ایسامپل لے رہے ہیں جو کیلوریز ہم اگر لے رہے ہیں اگر ایکوالی ورڈ آؤٹ کر رہے ہیں اتر ہی انرجی ہم اگر کاما میں یوٹیلائز کر لیتے ہیں تو پھر وہ انرجی جو ہے وہ پرپرلی یوز ہو رہی ہے بیٹ اگر ہم اس انرجی کو پرپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ہماری باڈی میں سٹور ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس کی زخیرہ اندوزی ہو رہی ہوتی جو کہ الٹی میٹی لیڈ کرتی ہے موٹاپے کی طرف ٹھیک ہے ویسے بھی زخیرہ اندوزی بری بات ہے تو یہ زخیرہ اندوزی زیادہ بری بات ہے لیکن میں شروع کروں گا پھر وہاں ذرا نیچے سے کہ وہ چار پانچ سال کی بچی ہے اممہ کو بڑی شکایت ہے کہ کھاتی نہیں ہے اس کے باوجود وہ جو ہے وہ بہت زیادہ چپس اور بہت زیادہ کولڈنگ استعمال کرتی ہے اور آہستہ آہستہ فیٹی ہوتی جاری ہے جیسا ہے امریکن قوم کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ موٹوں کی قوم ہے بہت زیادہ فیٹی قوم ہے وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اس کا نیوٹریشن لیول کھانے پینے کا سلسلہ جائے ٹھیک نہیں ہے اب کیا ہدایت کریں گی کہ ایسی بچیوں کو کھانے میں کیا دیا جائے اس کا نیوٹریشن لیول کیا ہو اور اس کا جو بیلنس ڈائیٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے جی بالکل اس طرح سے کہ اگر فر ایزامپل ہم اس طرح کی چیزیں لے رہے ہیں جس میں جب سوگر ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئنٹیٹی میں وہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں تو وہ کاؤنٹ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کچھ کھایا نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی سی چیز کتنی کیلوریس ہے اور وہ کیلوریس بھی کس طرح کی کیلوریس ہے کہ وہ بیٹ نیوٹریشن آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے نیوٹریشن ویس رچ نہیں ہے وہ صرف مطلب اس کی جو غزائی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن اندازہ نہیں ہو رہا اس کا ایک چھوٹا سا پیکٹ جو پچاس گرام کا ہے اس کا صرف پانس سو چالیز کیلوریس ہوتی ہیں جو تین پراتھوں کے برابر ہیں اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانا نہیں ہے پراتھا نہیں ہے بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے اور توس لینا ہے اور اس کے لیے جب سیلوریس میں بھی تندنسیز ہیں کہ میونیز ٹائپی چیزیں وہ اس میں ایڈ کر دیں تو جتنی چیزیں آپ ایوائیڈ کر رہے ہیں جو کہ نیچنل چیزیں اس کو ایوائیڈ کر جنگ فوٹ لے رہے ہیں وہ لگا کر کے کباب کے ساتھ کھلا دیا ویلکم بیک پروگرام آپ کا ہے مرڈ سے صحت تک اور ہم صحت کی بات کر رہے ہیں اس مرڈ سے جسے عمومی طور پر مٹاپے سے تعبیر کیا جاتا ہے مٹاپے کی بہت بڑی وجہ ہارمونل ایم بیلنس ہے تو کیا مٹاپے کو ہارمون کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے یہ طبیبہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں آج میری مہمان ہیں طبیبہ صاحبہ صدیقی صاحبہ آپ انفل ہیں اور آپ لیکچرار ہیں ہم دورد یونیورسٹی میں طبیبہ صاحبہ آپ فرمائیے کہ مٹاپے کو ہارمونل سے ریلیٹ کرنا کتنا سہی ہے اچھا اس طرح سے کہ مٹاپا پلس ہارمونل کا تو یہ دونوں سسٹم ایک دوسرے سے انٹرلینڈ ہیں مٹاپا ایچسلف جاہے وہ وجہ ہو سکتی ہے کسی ڈیفرنٹ امراض کی اور اسی طرح سے مٹاپے کی وجہ ہو سکتی ہے اب جیسے ایسے لوگوں میں کسی بھی ڈیزیز کے ہونے کی تینڈنسی بڑھ جاتی ہے جن میں مٹاپا ہوتا ہے یہ نورمالی کیا ہوتا ہے کہ جب فیٹسلز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ فیٹسلز کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ فر ایسیمپل یہی سائی چیزیں جبکہ بلڈ میں آنا شروع جاتی ہیں ایک لیول ہوتا ہے ہاتھ چیز کو مینج ہو رہا ہوتا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باڈی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کوئی چیز نیچرل میں چل رہی ہے تو اس کو وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں آپ نیچرل چیز سے بھڑتے ہیں اور آپ دوسری چیزوں کو امپوس کرنا چاہتے ہیں ان سسٹمز پر تو وہ الٹی میٹلی آپ کو نقصان کے فارم میں جس کو بھگتنا پڑتا ہے ہم ہارمون کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کیا الٹیفیشل ہارمون کا بھی رول تھوڑا سا خراب ہوگا بہت بہت زیادہ رول ہمارے ہاں تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی یہ گولیاں اکیس دن کھاؤ سات دن چھوڑ دو اکیس دن کھاؤ سات دن چھوڑ دو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے نہیں یہ تو بالکل بھی اچھا عمل اس لحصے بھی نہیں کیونکہ مطلب آپ خود سوچو اس چیز کے لیے کسی چیز کو کم کرنا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ پورے میں مٹاپے کے حوالے سے کہیں پولیسسٹک اووری ڈیزیز کا کہیں کو رول ہے بہت اہم رول ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا مٹاپے سے کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ ہومونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فریض Aside جو بیسک پانچ ہومونز ہوتے ہیں جس میں Weimly فاکس کر رہے ہوتے ہیں جیسے فیسے چھے آلیچ ہے اور اس کے علاوہ سرم انسولین لیول ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کا جو ہے بہت اہم رول کریں گے پانچ میں پرولیکٹن آ گیا فیسے چیلی ویٹ سرم ٹیسٹو سٹیرون اور سرم انسولین سرم انسولین تو سب سے اہم اگر ہم کہیں کہ اپتدا جان سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہی انسولین سے کیونہ ہم نا بتایا کہ انسولین کا ہماری باڈی کے بہت اہم رول ہوتا ہے انسولین بیسیکلی ان فیٹ سلز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب اگر انسولین کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ریز ہو جاتا ہے جو ہمیں مچور فارم آف انسولین چاہیے ہوتا ہے وہ اگر ہمیں نہیں ملے گا تو ان جہاں انرڈی ملتی ہی گلوکوز سے ہی ہے تو اگر گلوکوز کی پرپر یوٹیلیزیشن نہیں ہوگی تو وہ آلٹی میٹلی جمع ہونی شروع جاتی ہے تو جب وہ جمع ہونا شروع جاتی ہے تو وہ فیٹ سلز کے دیمان ایسی جو لائننگز یا باؤنڈریز بنانا شروع کر دیتی ہیں یہ کہ ریزیسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو جب ریزیسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس میں لاکھ ایکسرسائز کر لیں لاکھ ڈائٹنگ کر لیں تو جتنی زیادہ ایکسٹریم لی بھی کرنا چاہیں ڈائٹنگ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں پھر بھی ویٹ ریڈیوز نہیں ہو رہا اور ہمیں تو کھانا بھی چھوڑ دیا ہے کچھ نہیں لیتے پھر بھی ہمارا ویٹ ریڈیوز نہیں ہو رہا تو ہوتا کیا ہے کہ ہم آپ پہ ریزیسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو جب ایک بار ریزیسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ریزیسٹنس ڈیولپ ہونا اس طرح سے کہ اگر ہمارے پاس ایک لاکھ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کی ہے اس کی تو اگر کی تو ہمیں پاتا کہ یہ کی اس پر لگے گی انسولین ریزیسٹنس پیدا ہو جاتی ہے یہاں میرے ذہن میں دو سوال ہیں پہلے تو یہ کہ کیا عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ انسولین کی ریزیسٹنس کو بہتر کرنے کے لیے انٹی انسولین میڈیسن شروع کروا دیتے ہیں پہلی بات دوسری بات جو میرا سوال ہے وہ چھوٹا سا ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسولین کا تعلق ہے پینکریاس سے پینکریاس کے بیٹا سیلز تو انسولین بناتے ہیں لیکن پینکریاس کیا الفا سل تو انزائن بناتے ہیں آپ نے نہ انزائن جو ہے کنزیوم کیے نہ آپ نے انسولین کنزیوم کی تو جو بیچارے انزائن بڑھ رہے ہیں وہ کہا جائیں گے وہ کیا حضم کے نظام کو خراب کریں گے بلکل پھر وہ کیا کریں گے کہ جب وہ انزائن پروپرلی وہ بھی نہیں یوٹلائز ہو رہے کیونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اپوسٹ ریلیکشن ہوتا ہے ایک چیز جو گلوکوز کو جو انکریز کروا رہی اس کا بلڈ میں لیول اور ایک چیز ریڈیوز کروا رہی ہوتی ہے ایک کا جو اس پیسیفیکلی گلوکوز پر رول ہوتا ہے ایک کا سپیسیفیکلی فیٹس پر رول ہوتا ہے اب کیا کہ اس میں ان دونوں کا لنک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہوسٹ واش میں آجاتا سسٹم کہ جی اب کیا کہہ رہے ہیں سامجھ ہی نہیں آرہی ہوتی ہے کہ اب دونوں ہی دونوں ہی ہومونز کا لیول جو بہت ریز ہوتا ہے تو اس والی کنیشن میں ہوتا ہے کہ انسولین کی رزیسٹنس پر پہلے آپ کو فرسلی ورک کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے انسولین کی رزیسٹنس پر اگر پروپرلی ورکاوٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو الٹی میٹلی دوسری چیزیں بھی پر سیٹل داؤن ہونا شروع جاتی ہیں اب انسولین کی رزیسٹنس کو کس طرح سے دور کیا جائے تو اس میں ہوتا ہے کہ اس کی ریفنٹ کاؤز ہو ستی ہیں کہ اگر اس کے ساتھ اگر پلپرلی میٹابولزم بھی آلٹر ہو گیا ہے اور وہ پروپرلی کام نہیں کر رہا ہے کہ ہماری جسم میں جو چربی جو بیسکلی ہوتی ہے وہ چربی بھی گلوکوز میں شفٹ ہو جاتی ہے جب باڈی کو نیٹ ہوتی ہے تو اب اگر چربی والا جو سسٹم میں جو ہماری باڈی جس طرح سس کو جائے وہ سر کلکٹر کے جائے وہ نکلواری ہوتی ہے تو اگر وہ پروپرلی کام کرنا شروع ہو جائے تو خود بخود یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس میں الٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ انسولین کی ریزسٹنس کو بھی دور کر رہا ہوتا ہے پلس جو فیٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو میوسیجلنجز کانٹنٹ ہوتا ہے جو لواب ہوتا ہے وہ لواب کیا کرتا ہے ان فیٹس کو ایکسکیوینج کرتا ہے پکڑتا ہے یعنی گھیرا اس کا چاہے وہ تنگ کر دیتا ہے اور اس کو باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ کروا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اس طرح جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں السی کا استعمال کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ السی کے علاوہ کچھ دوائیں اور بھی ایسی ہیں جن کو مستقل استعمال سے ہم کہیں پر مطابقوں کنٹرول کر سکتے ہیں جی ہم مطابقوں سے ہم بلکل کم کر سکتے ہیں اور اس میں السی کے علاوہ جیسے کلونجی ہمیں پتہ ہے کلونجی کے بارے میں خوران شریف میں بھی یہ ہے کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج اس میں موجود ہوتا ہے حدیث اس کے بارے میں نبی کر سسم کی ہے کہ کلونجی ہر چیز مرض کا علاج اس سوائے موت کے تو کلونجی اور اس کے ساتھ السی السی اس کے علاوہ جو ہے وہ کنوچا کیونکہ یہ جتنی بھی لواب والی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا ایسے ہی کانٹنٹ ہوتا ہے فیٹ اس کے ساتھ جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے تو جب وہ باڈی سے نکل رہا تو فیٹس کو بڑی آسانی سے نکال دیتا اس میں کوئی محنت مشاکت کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تخمے کنوچا اگر آپ فیٹس کی اور لواب کی بات کر رہی ہیں تو پھر کہیں پھر میرے ذہن میں اسپاغول بھی آئے گا کیونکہ اس کی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے یقینا اور اگر فرص کریں کہ میں انٹی انسولین کی بات کروں تو کیا میں میتھرے یا میتھی دانے پر میتھی دانے بھی بلکل میتھی دانے کا بہت امپورنٹ رول ہے ہاں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیسیٹک اوویرین ڈیزیز ہے تو پھر وہاں پہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت کیونکہ ایفیسیش لیول کو ریز کر دیتا ہے میتھی دانا ایفیسیش لیول کو ریز کر دیتا ہے ایفیسیش اگر فرص کریں کہ کسی کا کم ہے تو میتھی دانا استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن میتھی دانے کا رول کیونکہ ایفیسیش پر ہے تو دیفنیٹی ایفیسیت جہاں پر بڑھا ہوا ہے وہاں میتھی دانے کا رول نہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اچھا کہ ہم لوعاب کی بات کرتے ہیں اور انسولین کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ ایک اتنی امپورٹن چیز ہے جو ان تمام چیزوں کا مینج کرنے میں کہیں مدد کر سکتا ہے جی بلکل بہت زیادہ ہے صبح کا ناشتہ ہی تو وہ پہلی جو ہے یعنی آپ کی باڈی جہاں پر کام کرنا شروع کر رہی ہوتی ہے جب ہرمونز بلکل پیک پہ ہی ہوتے ہیں تو ان ہرمونز کو جو ہے وہ پروپرلی یوٹیلائز ہونا ہوتا ہے اگر وہ ہرمونز یوٹیلائز نہیں ہوں گے تو پھر کہیں نہ کہیں ان کو ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کسی بھی اس کے اندر اگریبیلیٹی ہے کچھ کرنے کی تو وہ کیا ہوتا وہ کہیں نہ کہیں یوز ہو جائے گی وہ تو پھر وہ پوزیٹیف کے وجہ نیگٹیفلی یوز ہونا شروع جائے گی وہ چیز جو آپ کی باڈی کے لیے پوزیٹیفلی ورک کرنا چاہی تھی اس کو بہت اچھی طرح سے کام کرنا تھا اب آپ نے اس کو یوٹیلائز نہیں گیا تو وہ پھر ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صبح کا ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح تو یہ بات محض روایت نہیں ہے بلکہ آج تحقیق بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ صبح کا ناشتہ کرنا نہ صرف ہماری صحت کے لیے بلکہ ہمارے میٹابالک سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے سسٹک اوویرین ڈیزیز کے حوالے سے اس کی علامتیں کیا ہیں کس طرح ایک خاتون تمام چیزوں کو مینج کرتی ہے اور کیا یہ خالی ڈیزیز ہے یا یہ واقعی سنڈروم بھی کہیں ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن پھر بھی طبیعہ صاحبہ سے ارز کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں فرمائیں کہ کیسے ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے لیکچر دے سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں جی بلکہ پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز تو صرف ایک ڈیزیز ہے بہت سارے ملٹیپل سسٹ بن جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ ڈیزیز ہے اب اب اوبیسٹی سے لنک کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیزیز نہیں رہتی ہے بلکہ سنڈروم بن جاتی ہے سنڈروم بیسی کے لیے کہتے ہیں کلیکشن آف ڈیزیزز کو جس کے اندر ملٹیپل ڈیزیزز ہو جائے یعنی پی سی اوڈی تو صرف ایک ڈیزیز ہے اور پولی سسٹک اوویرین سنڈروم کیا ہو جاتا ہے جس کے اندر اب آپ کو ہارڈ اٹیک کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں اس کے اندر ڈیابیٹیز ڈیولپ کرنے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز پھر مزید کامپلیکیشنز کی طرف جائے گی انفرٹلیٹی کاؤز کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر اگر موجود ہے باڈی میں تو کوئی توفہ ضرور دیکھے جائے گی یقینا میں آپ کی بات کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ضرور چاہوں گا وہ یہ کہ FSH عام طور پر پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز میں بڑھ جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جو فالیکل ہیں وہ کمپلیٹی ڈیولپ نہیں ہو پاتے اکورڈنگ ٹو ڈیٹ اکورڈنگ ٹو ٹائن اچھا یہاں پر آپ سمجھتی ہیں کہ کلونجی کا بہت زیادہ کوئی افیکٹ ہے جی کلونجی میں بھی یہ بھی کہ یہ کے فائٹو اسٹروجنز ہوتے ہیں فائٹو اسٹروجنز سے ہوتے ہیں کہ ایسے اسٹروجنز جو کے پلانٹس میں اس طرح کی چیزوں میں جو نیچرل اسٹروجنز موجود ہوتے ہیں جو کارٹیکو سٹیرویڈز موجود ہوتے ہیں تو وہ جاگر کے بارڈی میں کر رہے ہوتے ہیں ایک نیچرل میں اور وہ چیزیں جو کہ سنتھرٹیکلی جی یوز کروائی جاتی ہیں تو اس میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے فائٹو میں آپ کس کس کو ریکممنٹ کریں گی کہ اس حوالے سے تمام چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں ملکم باک پروگرام ہے مر سے صحت تک ہماری گفتگو ہے آج پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز پر اور آج جو ماہر میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں طبیبہ سائقہ صدیقی صاحبہ آپ ایمفل ہیں اور لیکچرار ہیں ہماری بہت لمبی اس حوالے سے گفتگو رہی کہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے حوالے سے علاج کیا ہونا چاہیے اور ہربل ٹریٹمنٹ کیا کیا ہو سکتا ہے اس پر ہماری بات ہو رہی لیکن ہم نے بات کی کہ نہیں یہ ڈیزیز نہیں ہے بلکہ سنڈروم ہے یہ سنڈروم کیسے ہے یہ ملٹیپل ڈیزیز کیسے بنتی ہیں اور ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے اس پر ہم طبیعہ صاحب سے دخواست کریں گے کہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں جی بالکل اچھا ہماری باڈی میں جو ڈیفرنٹ ہارمونز ہوتے ہیں ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے ہمارے موٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے اب اگر فر ایسٹروجن اور پروڈسٹرون لیول ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفیکلی ان چیزوں کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اب اگر کسی طرح کی ارگولارٹیز اگر ہو رہی ہوتی ہیں ان ہارمونز میں تو یہ ہارمونز الٹیمیٹلی آپ کے موڈ کو بھی جو ہے وہ موڈ سونگز بسیکلی قوس کرتے ہیں ایک دم سے غصہ آنا چھوڑا پان ہونا ٹھیک ہے تو اب بلکل نومل موڈ میں اور اس کے پاس ایک دم سے کوئی چیز آپ کو بری لگی تو ہوتا ہے کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ مطلب کوئی چیز آپ کے سراؤنڈنگ میں موجود ہو وہ انٹرنل ہی آپ کے ہارمونز کا لیول بھی اگر اس میں اپس ان ٹاون اگر آرہے ہیں تو وہ بھی آپ کے موڈ کو چینج کرنے کا سبب بنتی ہے تو اب کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا انٹریکشن آپ کی سراؤنڈنگ میں ڈیفرنٹ لوگوں سے ہوتا ہے تو اب ایک نورمل انٹریکشن جو ہوتا تھا تو اپنے ٹھیک طرح سے آپ بیہیو نہیں کر رہے ہیں جب آپ بیہیو نہیں کریں گے تو سامنے والا بندہ بھی آپ کو ویسا ہی رسمنز دے گا تو وہ چیزیں پھر آپ کو دپریسیف فیز میں لے جاتی ہیں تو آپ ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں اب جب آپ ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پروپر سرکیولیشن آپ کو نہیں مل رہی پروپر سرکیولیشن آپ کی نہیں پہنچ رہی ہے تو ہمارے موڈ کا ہمارے مزاج کا ہمارے کیمیکلز یا نیرو ٹرانسمنٹرز سے بہت اہم رول ہوتا ہے تو یہ نیرو ٹرانسمنٹرز جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارے نیرو ٹرانسمنٹرز جب وہ ریلیز ہوتے ہیں اب وہ نیرو ٹرانسپیٹرز جا کے انھ ہرمونز جا کے ورک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز بطلب ایک دوسرے سے لینکٹ میں ہوتی ہے انٹر لینکٹ ہوتی ہے دونوں چیزیں کہ یہی چیز ہرمون کو پڑھا رہی ہیں اور ہرمون پڑھنے کے ویسے خوصہ آ رہا ہے پھر خوصہ پڑھ رہا ہے پھر ہرمون پڑھ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سائیکل کو جب بہت زیادہ دیسٹرپ کر دیتا ہے یہ کسی بہت زیادہ اسٹرسنگ کرنیشن میں لے جاتا ہے تو اس کا پھر ایفیکٹ آ جاتا ہے کہ جو ہے وہ نومل جو سائیکل یا ماہواری کے جو وہ پیریٹ ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے تو جب آپ اس سے لینکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کا وہ سسٹم پروپرلی ورک آؤٹ نہیں کرے گا تو ایک نومل جو کی ایک ریپوڈیکٹر سائیکل ہے وہ آپ اس کو پروپرلی مینٹین نہیں کرتے جب آپ اس کو مینٹین نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے سراؤنڈنگ سے لوگ بہت ساری ایکسپیٹیشنز ہوتی ہیں ان کی تو وہ پھر آپ کو پھر آلٹی میٹلی ہیٹ کریں گے تو پھر آپ کا مزاج پھر وہی چینج ہوگا تو ان چیزوں کا آپ کی ہارمون سے بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے اس کا مطلب یہ آپ فرما رہی ہیں کہ ہارمونل بیلنسز دراصل ایک عورت کے منٹل بیلنسز سے تعلق لکتے ہیں بلکل اس کا بہت اہم تعلق لکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پیریڈز کا نومل رہنا ایک عورت کے لیے بلاسنگ ہے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے تو واقعی وہ بات تو تحفہ والی ہے اور جب ہم اس سے محروم ہوتے ہیں جب وہ خواتین جب نوملی ان تمام چیزوں سے محروم ہوتی ہیں تو پھر وہ آسٹیو پروسیس کی طرف چلی جاتی ہیں بلکل کیونکہ وہی ہارمونز تو ریسپانسبل ہوتے ہیں آپ کے باڈی کے کالشیمز، منڈرلز، وائٹیمنز ان سب کو ابزوب کرنے کے لیے جب ان ہرمونز کا لیویل ہی نومل نہیں ہوگا تو ان کی ایبزوپشن پروپرلی نہیں ہوگی جب ایبزوپشن نہیں ہوگی تو آلٹی میٹلی پھر آپ کی بونز پہ افیکٹ آئے گا آپ کے اوبرال مسلز پہ اس کا افیکٹ آئے گا تو پھر کیا ہوگا آپ کی نومل ایکٹیوٹیز نومل نہیں رہیں گی آپ ایسا پرفارم نہیں کر سکتے جب آپ پرفارم نہیں کریں گے تو پھر آپ کی باڈی کا سسٹم بھی پورا آپ بن سب کیسی مسکر رہے گے اسے پر آپ کو اسیسلستد نایفارو joyانر رکنم یہاں سے جنوب پر آپ کے فthinking Hern and Phracon آپ پھر آپ کی ایسلیپ ترکیشن کو دیکھ لیا کیا ہوگا پھر آپ کنپپری بślę کچھ مجھے تو ہر چیز ہی ھی نیگٹیو بزید تو بجائے اس کے کہ آپ مطلب ایک طرف سے آئیسولیٹ ہو جائیں پھر آپ ٹی وی لگا لیا پھر آپ نے وہ چیز دیکھ لی پھر آپ نے فیشن کو دیکھ لیا تو کیا ہوتا پھر آپ اٹی میٹلی کمپیریشن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا جی مجھے تو ہر چیز ہی نیگیٹیو ہے نیگیٹیو ہے نیگیٹیو ہے تو بلکل نیگیٹیو میسے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروگرام دیکھنے والی وہ تمام بچیاں جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں جس طرح طبیبہ فرما رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ہرمونل چینجز اور وہ انزائیٹی اور وہ ٹینشن اور وہ اپنے اندر محدود ہو جانا اور اپنے ہی اندر جلتے رہنا اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو محسوس کرنا اور نیگیٹیویٹی کو کریٹ کر لینا عام طور پر ہمارے ہاں خواتین جو ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بسیکلی ان کا ایشو وہ ہرمونل بیلنسز کا نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں بسیک نیڈ ہیں ہماری اگر ان بسیک نیڈ کو بہتر کر لیا جائے تو تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں آپ طبیبہ صاحبہ فرمائیں کہ ان تمام چیزوں کے جب ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا اور شخصیت کی یہ تمام چیزیں شخصیت کو خراب کر رہی ہیں تو کیا کچھ ایسی حبل میڈیسنز ہو سکتی ہیں جن کے مستقل یا چھوٹی چھوٹے استعمال سے ہم ان تمام چیزوں کو بہتر کر سکیں جی بالکل جیسے فر ایسیمپل اگر ایسیوبہ ناشتہ اگر فر ایسیمپل اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو منیج کر سکیں تو آپ پانس سے ساتھ بادام مگر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کے لپیڈ کانٹنٹ کو بڑھ اچھا منٹین کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اچھے والے جو فیٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ جمہاری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں ایسی ڈیل ہوتا ہے وہ بادام میں موجود ہوتا ہے تو ایسی ڈیل ہے یا تو آپ بادام لے لیں یا اخروٹ لے لیں اب یہ نہ شروع کر دیں کہ بادام اخروٹ سب اکھٹے ملا کے لیے انہیں شروع کر دیا تو وہ ایک دم سے یا بادام یا اخروٹ یا بادام یا اخروٹ اور میری آپ مل کے ساتھ میں اس کو لے لیں میری جو درخواست ہوتی ہے عام طور پر لوگوں سے وہ یہ ہوتی ہے کہ بادام اور اخروٹ کو اللہ رب العزت نے بڑے ہارڈ شل میں بند کیا ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے تو ایسا نہ ہو کہ بازار کے سو دن ٹوٹے ہوئے پرانی آپ اخروٹ یا بادام لے آئیں بلکہ اپنے ہاتھ سے توڑیں تو کمپیرٹیولی یہ ایک بہتر عمل ہوگا جس طرح طبیعت صاحب نے فرمایا کہ ان باداموں کو آپ دودھ کے ساتھ لے لیں اگر آپ اخروٹ لے رہے ہیں تو بادام نہ لیں بادام لے رہے ہیں تو اخروٹ نہ لیں کہ کسی بھی چیز کو ایک لیمٹ سے آگے نہ لے جائیں تاکہ کچھ بہت سالی چیزیں خراب نہ ہو جائیں دو جن چیزوں کے انہوں نے نام لیے دونوں ہمارے جسم میں HDL ہائی دنسٹی لائپو پروٹین کو انہینس کرتی ہیں اور یہ بہت اچھا عمل ہے اگر صبح جوہ کے دلیے میں تھوڑا سا السی ڈال کر کے لے بہت اچھی بات کیا آپ نے کہ اگر جوہ کا دلیہ بہت ہائی لیونیٹریشن اگر آپ نے کم کوئنٹیٹی میں بھی لیا ہے تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ بہت مغزی ہے اگر آپ آپ کے سیٹس اگر اس کو پاوڈر عموزیاں تھوڑا سا سپرینکل کر کے لے لیے لیتے ہیں تو بہت ہی بیسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لپیٹی لیو پر کام کرے گا جو انیسیسری فیٹس ہوتے ہیں لسی کا بیسلی جو کامی ہی ہوتا ہے جہاں انیسیسری فیٹس ہماری باڈی میں موجود ہیں اس کو لو آپ کی شکل میں باڈی سے ایک سکریٹ آؤٹ کروا دیتا ہے فائبر کے لحاظ سے بہت بہترین ہے فائبر ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کینسر سے بھی پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے ہمونز کچھ ہے وہ ریگولرائز کر رہے ہوتے ہیں ایکسیسی فیٹ جگہ ہماری باڈی کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں اس کو باڈی سے نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بہترین ناشتہ ہو جائے گا اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تو اٹلیسٹ یہاں سے شروع کر دیں یہ نہیں لے سکتے انڈا لے لیں لیکن صبح کی ڈائٹ میں کچھ نہ کچھ نہیں صبح کی ڈائٹ ہے وہ کمپیرٹیب لی بہتر ہونی چاہیے اور آپ ریکمانڈ کر رہی ہیں کہ جو کے دلیے میں اگر ال سی کے بیچ ڈال کے لیے جائیں تو وہ ہماری بہت سارے مسائل کو کمپیرٹیب لی بہتر کر دیں گے اگر نیوٹریشن لیول کا بہت زیادہ ایشو نہ ہو تو اگر اس میں پانچ باداموں کا پاورڈر بھی ایڈ کر لیا جائے بہت ایتنی ہے بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے اچھا آپ نے درمیان میں فرمایا تھا کہ دوپہر کا کھانا بوسٹ اپ کرنے کے لیے انرجی کو کمپیرٹیب لی بہت اچھی چیز ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صبح ہم نے اتنا زیادہ رچ نہ جس کو عام طور پر لوگ رچ کہتے ہیں لیکن اگر میں کیلکولیٹ کروں تو میں اگر پانچ باداموں کو وزن پانچ گرام لکھوں تو وہ یقیناً تیس سے لے کر پیتیس کیلوریٹ تک جا سکتے ہیں اگر میں اس میں السی کو ایڈ کروں ایک چمچے تو وہ ساتھ کیلوریٹ اگر میں جوکر دلیے کو دودھ میں بنام تو وہ تقریباً ون ہنڈرن سیونٹی فائیو کیلوریٹ کا تو اس کا مطبع ہے کہ ہم میں نے ایرانڈ ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ تو مطبع ٹو ہنڈرڈ کا اگر آپ ناشتہ کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ آپ کے لئے نیوٹریشن کے ساتھ آپ کو بہترین غزائیت دیتا ہے اور اسلاح بھی کر رہا ہے اور اسلاح کر رہا ہے کہ کانسٹیپیشن اگر ہے اگر اپنے فائیو رہے ہیں تو نیچرلی ساری چیزیں خود با خود رہیز ہو رہی ہیں پلس اس کے ساتھ پانی کا انٹیک بہت اچھا رکھیں اچھا اس کے علاوہ لسی کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو غزہ استعمال کر رہے ہیں جیسے فر ایسیمپل ہم روڈیز لے رہے ہیں گوشت کی فارم میں لے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان سے جتنی بھی پروٹینز زکار ہم لے رہے ہیں تو اس میں لازمی کوئی نا کوئی ٹوکسنز جائے ہماری باڈی میں نکل رہے ہوتے ہیں اب وہ ٹوکسنز ہمیں پتہ ہے کہ لازمی ہماری باڈی میں موجود ہیں تو ان ٹوکزنز کو اگر باڈی سے یہ ریلیز نہیں کیا جائے گا تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بلڈ میں وہ کونٹنٹس جب آنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے مزاج میں بھی خرابی آنا شروع جاتی ہے آپ کے ڈیفرنٹ کاموں میں ہونا شروع جاتی ہے پلس کینسر کی طرف لیٹ کرنے کا بہت اہم بول ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں انٹی آکسیڈنٹ کی لازمی ضرورت ہوتی ہے تو ایک تو پانی پلس یہ آلسی یہ بہترین انٹی آکسیڈنٹس ہیں مطلب اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اٹلیس بارہ سے چودہ گلاس اگر پانی بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی سے ٹوکزنز کو بہترین ریلیز کر رہا ہے کیونکہ یورین کے فارم میں جو ہے وہ ٹوکزک میٹیل باڈی سے نکل رہا ہے آلسی اگر لیتے تو آلسی میں نیچرلی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو ان ٹوکزنز کو یہ زہریلے مواج جو کہ باڈی میں موجود ہوتے ہیں ان کو باڈی سے باہر لکھا لیتا ہے بہت خوبصورت سی بات کہ صبح جو کا دلیا اگر آلسی کے ساتھ لیا جائے اور روزانہ دس سے بارہ گلاس پانی پیا جائے تو ایک عورت کی لائف بہتر ہو سکتی ہے زندگی بہتر ہو سکتی ہے بچائے اس کے کہ ہم بہت سارے ہارمونل آرٹیفیشل ہارمونل میڈیسنز پر جائیں لیکن ایک عمل نہ بد لیں تو یہ بہت سارے مسائل میں اضافہ کر سکتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کے معمولات میں تبدیل رہائیں تو یقیناً وہ جو ہم دوائیں لے رہے ہیں کمپیرٹیفیو ان کا فرک بھی بہتر ہو جائے گا طیبی صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو ہارمونل کی بات کر رہے تھے لیکن ہم آگے نیوٹریشنز پر تو صبح کا ناشتہ جو کا دلیا ہو گیا دوپہر کا کھانا کچھ تھوڑا سا بوسٹر ہم نے کچھ کر لیا رات کو آپ کیا ریکممنٹ کریں گی ایسی خواتین کو جو اپنے ہارمونز کے بیلنسز کے ساتھ ساتھ اپنا وزن بھی کم کرنا چاہتی ہیں بلکل صحیح اس پہ یہ کہ رات کے وقت کی سب سے اہم ہے پابندی کہ اگر اپنے پابندی ہے وقت کا خیال کر لیا تو بہت ساہی چیزیں منیج جائیں گی یعنی کبھی ساڑھے آٹھ بجے کھا لیا کبھی دعوت میں گئے تو رات کے بارہ بجے ہیوی کھانا کھا لیا میں کبھی کبھی چلیں مافی اس کی لیکن یہ کہ روزانہ کا معمول اس کو نہ بنائے آٹھ بجے میں مغرب کے وقت یہ سورج کے چلے کے ساتھ ساتھ جائے وہ حومونز کے لیول بڑھتا جاتا ہے اور پھر جیسے جیسے وہ ریڈیوس ہوتا جاتا ہے ساتھ 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 ہومونز کے لیول بھی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیشریل کلوکس ہیں کلا تالے نے ایک وقت بنایا ہے جن کو کام کیجئے رات میں آرام کیجئے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ حومونز سے ہے وہ اس کے ساتھ ست کام ہونا شروع جاتے ہیں تو جہاں پہ end of the مغرب ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ آپ کے hormones کا level بھی پھر ڈاؤن کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت heavy meal کو ہی نہ لیں جو کہ usually ہم بالکل opposite کام کر رہے ہوتا ہے کہ سب سے heavy meal ہم لیتے ہی مغرب کے بعد ہیں یعنی آپ جو ہیں وہ natural حوالے سے یہ فرما رہی ہیں کہ مغرب کے بعد heavy meal لینا ایک عام طور پر خواتین کے لیے نقصان دے نہیں لینا چاہیے تو وہ heavy میں لکھتو نہ لیں پلس ہی کہ اگر وہ کوئی چیز لے بھی رہی ہے سب سے اہم تو ہی ہو جاتا ہے کہ آپ سکس میلز میں ڈیوائیڈ کر لیں جو لوگ ویٹ ردکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک چھپاتی لے رہے ہیں تو آپ آدھی چھپاتی صبح لے لیں اور پھر آدھی چھپاتی گیارہ بچے لیں دو سے تین کھنٹے کے اٹلیسٹ گیاب ہونا چاہیے دو میلز کے درمیان تو اس میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں بجائے اس کے کہ آپ ایک کھٹے پوری چیز لے رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ خود بخود ہی ویٹ ردکشن کی طرف آپ جائیں گے تو سلو ردکشن کی طرف جائیں جو چیز بہت جلدی ہوتی ہے پھر اتنی بوری اثرات بھی دے رہی ہوتی ہے آہستہ آہستہ چلیں گے کہ ہماری باڈی اس چیز کی آدھی بھی ہوتی جاتی ہے دوسری بات ہے کہ ہماری باڈی کو آدھی بنانا ہے تو اگر ہماری باڈی ایک دم سے آپ کوئی چینج دینا چاہیں گے تو وہ ایکسپٹ نہیں کرتی ان چیزوں کو تو اس چیز کو ہمیں جب سوڑا سا نوٹس کرنا چاہیے پلس ہائی جو ہے وہ لپٹ ڈائٹ جو ہمیں نہیں لینی چاہیے مغرب کے بعد نہیں لینی چاہیے جو بھی چیز آپ کو لینی ہے وہ آپ مغرب تک لے لیں اس کے بعد آپ اس کی طرف نہ آ جائیں آہ مٹاپے سے نجات کے لیے سب سے بنیادی بات تو ہارمونل منجمنٹ ہے اور جس طرح طبیبہ صاحبہ فرما رہی ہے کہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد بہت ہیوی ڈائٹ لینا ہمارے ان ہارمونل منجمنٹ ہی کو نہیں بلکہ معمولات زندگی کو بھی ڈسٹراب کرتے ہیں اور یہ ڈسٹرابنس ہماری زندگی میں مرسائل میں اضافہ کرتی ہے اور وزن بڑھاتی ہے وہ لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں بہت شتیئی ڈائٹنگ کرتے ہیں اور پھر اچانک دس دن بعد پہلا کے ہیوی ڈائٹ پر آ جاتے ہیں یہ چینج کرنا بہت زیادہ لقصان دے ہیں جو کچھ اس پوری گفتگو سے میں نے سیکھا وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق کیجئے جس طرح آپ نے فرمایا کہ چھے میلز کیجئے یورپ بھی آج پانچ میلز کا قائل ہو گیا ہے کہ پائیو میلز جو ہیں وہ ہماری زندگی کو بہتر کرتے ہیں طبیبہ صاحبہ فرما رہی ہے چھے میلز لیجئے تاکہ آپ اپنی زندگی کو ریگولرائز کر سکیں اور جب آپ ریگولرائز کریں گے تو زندگی کی ہر چیز ریگولر ہو جائے گی اور ریگولیریٹی ایک عورت کی زندگی میں انتہائی اہم ہے چاہے وہ ہارمونز کے حوالے سے ہو چاہے وہ مختلف اخراجات کے حوالے سے ہو چاہے وہ مختلف ہماری جسم کے انٹیک کے حوالے سے ہو اگر ان تمام چیزوں کو بہتر طور پر منیج کر لیا جائے تو یقیناً ایک عورت کی زندگی سہل بہت آسان ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمارے آج جو بچیاں کالج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ ہیں یہ تو بچاری رات کو بڑی مشکل سے ڈنر لیتی ہیں صبح خالی پیٹ چلی جاتی ہیں اور چار بڑے گھر آ کر واپس کھانا کھاتی ہیں اور پڑھتی بھی یونیورسٹی میں ہیں ان باعلم یا طالب علم خواتین کو آپ کیا کہیں گے نہیں اس چیز پر تلازی فوکس کرنا جائے کہ ایک اتنا اہم ٹاسک آپ کو ملاو ہے اپنے اپنی ایم سی ابجکٹس بھی سیٹل کیے مانگے جی ہم جیے کرنا ہے تو اگر آپ کسی ٹارگٹ کو اچیف کرنا چاہتے ہیں تو ہیلدی لی جا کر کے اس چیز کو جاہے وہ اپنی ٹارگٹ کو اچیف کریں ہیلدی رہنا ضروری ہے بجائے اسکے کہ آپ جاہے وہ اپنی ہیلدھ مینٹین نہ کر سکے یہ ہوتا ہے کہ آپ دولت حاصل کرنے کے لئے جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو بیسٹ کرتے ہیں پھر جو ہے وہ آپ دولت بیسٹ کرتے رہتے لیکن ہیلتھ حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو ہیلتھ بسیقل وہ امپورٹنٹ ہے دوسری بات ویٹ اٹرشن کے ساتھ ساتھ میں انٹی اٹرشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ لیمن راس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ لیمن راس اگر اپنی ڈائیٹ میں آپ ایک ٹائم بے لیں یا پھر اگر اگر بلکل تائم نہیں ملتا تو رات سوتے وقت ہی لے لیں لیمن راس سمپل وہ بوائل کر کے اس کی یعنی ایک دیکوکشن فارم میں جو لے رہے ہوتے ہیں یہ ٹی بنا کر جو لے رہے ہوتے ہیں تو وہ انٹی اٹرشن بھی ہے ویٹ اٹرشن کے حوالے سے بہت اچھا رول ہوتا ہے اور ہرمونز کو بھی چینلائز کرنے کے لئے بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بہت بہت شکریہ تیویر صاحب نے فرمایا کہ صبح کا ناشتہ اگر جو کا دلیہ السی کے ساتھ لے لیا جائے تو پہر کو کچھ اور لے لیا جائے لیکن اس دمیان میں لیمن گراس کا استعمال کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا وزن کم کر سکتی ہیں مینٹین کر سکتی ہیں بلکہ مینجمنٹ آف لائف کو بہتر کر سکتی ہیں اور یہی مینجمنٹ آف لائف انتہائی ضروری ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف نائی ہو میرے پرگرام کو عزت بخشی بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام مرش سے صحت تک آج ہم نے ایک خاتون کے حوالے سے بات کی اور ان کی ان تمام پرابلمز کے بارے میں بات کی جس میں عمومی طور پر لوگ خواتین جو ہیں وہ وزن کم کرنے کے لیے بہت غیر میاری روٹینز کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں ان کے لیے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھئے گا کہ معمولات زندگی کو بہتر کرنا ہی بہتر زندگی ہے اور میلیجمنٹ بہتر کرنا ہی ہماری زندگی ہے مجھے اجازت دیجئے آئندہ تے پھر ملاقات ہوگی پروگرام مرش سے صحت تک آپ کا مذبان حکیم عبدالغفار آغا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ